آج یہ جو ہم نے پریس کارٹ میں سٹون کریشرز اونرز ایسوسیشن جمہو کشمیر کی طرف سے پریس کانفیرز بلائی ہے اس میں وشے پہ آنے سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کا پرچے کروا دوں ہمارے ساتھ ہمارے تبیوی ایلٹ کی نمائندگی کر رہے ہمارے ساتھی شرمان بیجے شرمہ جی کشمیر سے ہمارے دوست اور ہماری ایسوسیشن کے سینئر ساتھی نظیر احمد میر صاحب جن کا پروامہ میں سٹون کریشرز ہیں سامبہ بینٹ کو اور کڑگوہ بینٹ کو ریپریزن کر رہے ہماری ایسوسیشن کے سینئر ساتھی ڈیو جودری جی ساتھیوں کل آپ نے سوشل میڈیا اور اس کے بعد آج پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے مادیم سے ایک سرکار کا بہترین نرنے کے بارے میں سنا اور سمجھا بھی ہوگا کہ ایک نیا ایسارو سکسٹی جو ہے وہ گورنمنٹ نے کل انٹریڈیوز کیا ہے اور اس میں بڑا کلیر لکھا ہے کہ سٹون کرشنگ انڈسٹری اور ہارٹ مکسنگ پلانٹ آنے والے دنوں میں جنہوں نے اسٹیبلش کرنے ہیں ان کے لیے ایک سرکار کی طرف سے جو قدم ایس آف ڈوئنگ بزنس کی طرف بہترین قدم ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ انیس جولائی دوہزار سترہ کو ایک ایسارو آیا تھا تین سو دو اور ایسارو تین سو دو اور دھارہ تین سو دو میں تارہ بھرکنی ہے یہ جن لوگوں پہ ایسارو دبران لاغو کیا جا رہا تھا ان لوگوں نے محسوس کیا ہے اب کن پستیتیوں میں وہ ایسارو آیا اس پہ میں نہیں جاؤں گا لیکن ہماری ایسوسیشن نے ایک ٹیم کی طرح اس کو ایس جی ساہب تک پہنچایا اور ایس جی ساہب کے مادےوں سے چیف سکتی صاحب اور ان کی ٹیم نے اس پہ بڑی کڑی محنت کی مائنیوٹلی اس کو سٹڈی کیا کہ ایسارو تین سو دو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا بھوال بن گیا اور اس سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں میں آپ کے مادےوں سے سب سے پہلے عوار وقت کروں گا ہمارے عورنیول لیٹینن گورنر شیجمار منوز چینہ صاحب کا جنہوں نے شروع سے ہی کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر ایک بہتر واتاورن ایک ease of going بزنس کا میں واتاورن لانے کا پیاس کر رہا ہوں اور ان کی اس شبدا ولی میں اس ایسارو کا جانا اور نئے ایسارو سکسٹی کا آنا بہت بڑا رول نبھائے گا جس کے لیے ہم عوار وقت کرتے ہیں شیجمار منوز چینہ دکھا اور ان کی پوری ٹیم ہمارے چیف سیکٹری شیجمار بی وی ایس سکرہ منیم صاحب ہمارے پرنسپل سیکٹری انڈسٹریز انڈ کومرس کے شیجمار منوز دیویری جی جنہوں نے بڑی مانیوٹلی اس ایسارو کو تیار کیا اور پچھلے ایسارو کی کمیوں کو ڈھوڑا ہمارے ایڈوائزر بشیر احمد خان صاحب جنہوں نے ہماری پیڑا کو سمجھا اور پوری ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ ایک ٹیم کنشیٹ کی گئی جی انڈر در لیڈرشپ آفر کمیشن سیکٹری فورس شیجمار کی سریتہ جوہان جنہوں نے ہماری ریکویس کے اوپر جب وہ پوری ٹیم بیٹھتی تھی تو ہم کیونکہ سٹیکھولڈرز تھے ہمارے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا ہم نے ان کو باریکیوں سے بتایا کہ ایسارو تین سو دو کیا ہے اور اس کا جانا کتنا ضروری ہے اور ہم سلیوٹ کریں گے اس پوری ٹیم کو جنہوں نے بڑی مانیوٹلی اس کو سٹڈی کیا اور اس ٹیم کے ساتھ ایک بہتری انڈرول لیوائیہ سٹیٹ پولیشن کنٹرول بورڈ کی ٹیم ان کے چیئرمن ہمارے میمبر سیکٹری شریمان بی ایم شرما صاحب جنہوں نے جو جولوجیل ماننگ کا گورنمنٹ آف انڈیا کا ایکٹ ہے نائنٹین فنٹی سیون اس کی باریکیوں کو سمجھ کے کہ ماننگ کا کیا کام ہے اور کرشنگ کا کیا کام ہے یہ دو الگ پہلو ہے کیونکہ کہیں پر ایڈمیسٹیشن میں اس کو مکس کر کے پڑپ کیا جا رہا تھا کہ سٹرون ماننگ کے مادیم سے وائلیشن کرتے ہیں جبکہ جمہو کشمیر میں ایک بھی سٹون کرسنگ یونیٹ ہولڈر جو ہے وہ ماننگ نہ اس کے نام پیائے تک ہوئی ہے نہ وہ کرتا ہے حالانکہ ہم شروع سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سرکار جس اینئے میں سٹون کرسنگ سے انسٹال ہیں وہاں پرائلٹی دے سٹون کرسنگ والوں کو کہ پہلے وہ لیز کا حق دار ہے اگر وہ نہیں لینا چاہتا ہے پھر وہ ایک سورس کریں لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ سرکار اس کی طرف گھوڑ کریں آنے والے جنوں میں کیونکہ نیا ایشیو ابھی بھی سیٹل نہیں ہوا ہے کہ ماننگ جو ہے جیسے بہاری پردیش سے جو لوگوں نے ماننگ ہیوی ریٹس میں دینڈٹ آگے لے لی ہے اب وہ پریاس کر رہے ہیں کہ سٹون کرسنگ یونیٹ ہولڈر سے ہیوی ریٹس کے اوپر راو مٹیلیل چارچ کر کے تو ہم کو کرس کریں جبکہ گورنمنٹ نے ایم ایس پی تیہ کی ہے کہ راو مٹیلیل کے اوپر کس ریٹس سے وہ چارچ کر سکتے ہیں اس سے اوپر ہم ماننگ کے جو لیزیز ہیں جو کنٹریکٹرز ہیں کوئی بھی جنیٹ ہولڈر ان کو پیسے نہیں دے گا جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق ہیو ہم سے چارچ کریں ہم راو مٹیلیل ان کے سورس سے اٹھائیں گے اور کرس کر کے مارکیٹ کو ریزنیبل ریٹ میں جیسے پہلے دے دیں دیں گے لیکن میں آج کی پریس کانفرنس کے مادیم سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسی صاحب اور ان کی ٹیم جنہوں نے بڑی محنت کی ہے ہمارے ڈریکٹر انڈسٹریز ہمارے ڈریکٹر جارجی مائننگ انہوں نے بھی پوری ٹیم کے ساتھ کوپریٹ کیا اور پورا ڈریکٹرز آفیس سے لے کے سیکرٹریک تک سب اپنے بانیوٹلیس پہ ڈسکس کر کے کہ 302 کی کیا کمیاتی کو ختم کر کے نیا ایسا رول آیا ہے اور ہم یقینن کہہ سکتے ہیں کہ سٹرون کرشنگ انڈسٹری کی جو نئی پالسی 2021 کی آئی ہے آنے والے دنوں میں اس انڈسٹری کو بہت ملے گا اور یقینن یہ ایک اکنومک کو بھی مجبوتی ملے گی اور انوائرمنٹ کو بھی ہم پوری طریقے سے نیانتر میں رکھ کے کنٹرول میں رکھ کے اس انڈسٹری کو اور بڑھائیں گی